ایسے قبل عوام کو مہنگائے کا ایک اور تحفہ بجلی ایک روپے پچپن پیسے فی اونٹ مزید مہنگی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اضافے سے بجلی سارفین پر انتالیس ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا بجلی سارفین سے اضافی وصولی تین ماہ کے لیے کی جائے گی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیوں میں گہما گہمی ہر کسی کو تگڑے جانوروں کی تلاش کوئی بیل لینے آیا تو کوئی بکرہ چھترہ اور دنبہ خریدنے کا خواہش مند بیوپاریوں اور گاہکوں کی قیمت پر بحث و تکرات شہریوں نے مویشی منڈیوں میں بھی مہنگائے کا شکوا کیا مویشی خریدنے کے بعد چارے کا انتظام بڑی ذمہ داری بن گئی چارے کی دکانوں پر خریداروں کا حجوم چوکر ستر سوری ونڈا نوے اور مکس ونڈا اسی روپے کلوں میں فروخت مکعی بارہ اور لوسن تیس روپے میں بک رہا عیدہ خربہ پر گلی محلوں میں جانوروں کی رون کے بڑھ گئیں بچہ پارٹی جانوروں کو لے کر گلی محلوں میں گھومنے لگی جانوروں کی آو بھگت بھی جاری کوئی چارے کا انتظام کرنے لگا تو کسی کو پانی پلانے کی فکر جانوروں کے لئے سجاوٹی سامان کے ڈیوان بڑھ گئی گانی جھانجر اور رنگ برنگی رسیوں کے خریداری بھی جاری مہنگائی کے وار جاری قصابوں میں بھی چھوڑیاں تیز کرنی عید کے پہلے دوسرے اور تیسرے دن کے الگ الگ ریٹ مقرر عید کے پہلے دن بکرا زبا کرنے کا ریٹ آٹھ ہزار سے دس ہزار روپے کا ہو گیا گائے زبا کرنے کے لیے پچیس سے تیس ہزار روپے ادا کرنا پڑیں گے اونٹ زبا کرنے کے لیے ریٹ پینتیس سے چالیس ہزار روپے مقرر عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی کا سلسلہ جاری شہر کے لاری اڈو پر مسافروں کا رش بڑھ گیا بس اڈو پر بسیں غائب ہونے پر پردیسی رول گئے مسافروں کی بڑی تعداد ٹکٹس کے حصول کے لیے خوار سٹی بس ٹرمینل سکنڈریہ کالونی پر کچھ ٹرانسپورٹرز نے ٹکٹس بوت بند کر دیئے مسافر کہتے ہیں ایڈوانس بکنگ کے علاوہ موقع پر ٹکٹس نہیں دیے جا رہے اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کے خلاف فریک ڈاؤن لاری اڈا بابو سابو نیازی چوک ٹھوکر نیاز بیک پر ٹیم سائنات دوسرے مزید گیارہ بس مالکان کے خلاف مقدمات درش اوور لوڈنگ پر گیارہ گاڑیاں تھانوں میں بند 66 کو چالان ٹکٹس چاری سٹیو کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو لالش کے خاطر انسانی جانوں سے کھیلنے نہیں دیں گے ایڈ سے ایک روز قبل مہنگائی کا نیا توفان چکی آٹا مزید پانچ روپے مہنگا نئے قیمت سو روپے سے بڑھ کر ایک سو پانچ روپے کلو ہو گئی چکی مالکان کہتے ہیں بجلی اور اندھن کی قیمت بڑھنے سے اضافہ ناگزیر تھا گندم کی قیمت بھی تین ہزار ایک سو روپے فی مند تک جا پہنچی ہے شہری دیسی آٹے کی نئے قیمت سن کر حق کا بکہ رہ گئے مہنگائی نے ہانڈی کا تڑکہ بھی مہنگا کر دیا بڑی عید سے قبل گھی کی خریداری امتحان بن گئی یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر گرمی اور حبس میں مردو خواتین کی لمبی قطاریں گڑی شاہوں میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر سہولیات کا شدید فکتان پینے کے پانی اور ناہی شامیانیں عید کے دوران مزید مونسون بارشوں کی پیشگوئی ہفتے سے مونسون ہوایں شدت کے ساتھ ملک میں داخل ہوں گی لاہور میں بارہ جولائی تک تیز ہواں اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان پی ٹی ایم اے نے الارٹ جاری کر دیا شہر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رکھ سکا مختلف علاقوں میں پانچ سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری چھوٹی کے روز لیسکو کی بجلی کے طلق چار ہزار نو سو پچاس میگا وارٹ ہو گئی نپی سی سی کی جانب سے چار ہزار چار سو میگا وارٹ بجلی فراہم لیسکو کو پانچ سو پچاس میگا وارٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا نیوٹرل کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں اس لڑائی میں صرف ملک کمزور ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں کسی بیرونی اور اندرونی طاقت کے ذریعے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں چوروں سے کبھی اتحاد نہیں کروں گا عثمان مزدار کے علاوہ دیگر امیدوار ایک دوسرے کے نام پر بطور وزیرعالہ متفق نہیں تھے سابق وزیراعظم عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو گناہری فراقین میں عوام کا سامنا کرنے کی حمد نہیں عمران خان کرپٹ اور جالی حکومت سے نجات دلائیں گے وہ وقت دور نہیں جب اپنا چھینہ ہوا منڈیٹ نون لیگ سے واپس لیں گے نون لیگ والے دھاندلی اور جالی ریزلٹ کے بغیر کبھی نہیں جیس سکتے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی کا بیان لیگی امیدوار ملک اصد کھوکر کی دور ٹو دور انتخاب بھی مہم جاری پند بندیاں والا میں اہل علاقہ سے ملاقات مسائل حل کرنے کی یقین دہانی ملک اصد کھوکر دربار حضرت خاجہ خیردین پر حاضری چادر چڑھائی الیکشن میں کامیابی کے لیے خصوصی دعا مانگی ایچائے کے سینئر کارکن آسم چودری پر نامعلوم افراد کا تشدد سابق صبائے وزیر میاسلم اقبال کی آسم چودری پر حملے کی شدید مزمت میاسلم اقبال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آسم چودری پر انتخاب بھی مہم سے واپسی پر حملہ کیا گیا تشدد میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ صبح بھر میں نمبرداری نظام بحال نہ ہو سکا چار ماہ قبل نمبرداری نظام بحال کرنے کا فیصلہ ہوا اٹیس ہزار نمبرداروں کو بائیس اہام امور سونپنے کی تجویز دے دی گئی نو کمیشنرز اور ستائیس ڈیپٹی کمیشنرز نے تجاویز کی سمری چیف سیکٹری کو بھیجوا دی سمری کے منظوری اوان وزیراعلا کی اجازت سے مشروع کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک استعمال کی پابندی کروانے کا فیصلہ شہر میں ایک ہسپٹل کرونا کے مریضوں کے لیے مخصوص کیا جائے گا میکمہ صحت نے کرونا ایکسپرٹس ایڈوائزری گروپ کا اہم اجلاس کرونا کی صورتحال اور ایس او پیس کا جائزہ لیا صبح وزیر خاجہ سلمان رفیقی کرونا کے ٹیسٹنگ کی تعداد بڑھانے کی ہدایت انصدادر دنگی مہم انسانوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے کارکردگی بہتر بنائیں وزیراعلا کا ڈپٹی کمیشنر کو دنگی کنٹرول مہم کی مانیٹرنگ کے لیے خود فیلڈ میں نکلنے کا حکم حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت علا سطح کا اجلاس یونین کاؤنسل کی سطح پر خصوصی کمیٹیاں بنانے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں انصدادر دنگی مہم میں خامیوں کو فوری طور پر دور کیا جائے سنتوں کو بلادات البجلی کی فراہمی کی کوشش کر رہی ہیں انڈسٹریز کو سہولیات دینا حکومت کی اولین ترجی ہے ٹیکسائل سیکٹر کا یورپین ممالک میں پاکستانی برامداد میں اہم کردار ہے گورنر پنجاب محمد بن لیغو رحمان سے بلشیم کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال سی پیکس ایک سپورٹ اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے بیلٹ انڈ روڈ خطے کے بہتر مستقبل کی امید ہے سرمایہ کاروں کے سہولت کے لیے این او سیز کا مرحلہ آسان کریں گے وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین کا پنجاب یونیورسٹی میں بیلٹ انڈ روڈ اقدام پر تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب عمر اکمل اپنی اہلیہ کے ہمراہ ساتھی کرکٹر زلکرنین حیدر کے گھر پہنچ گئے عمر اکمل نے زلکرنین حیدر کی عادت کی عمر اکمل نے کہا کہ زلکرنین حیدر کی ویڈیو دیکھی مجھے بہت افسوس ہوا کسی پر بھی ایسا وقت نہیں آنا چاہیے پاکستان سپورس بورڈ نے کومن ویلتھ گیمز کے لیے بیڈمنٹن ٹیم کو ڈراب کر دیا ویمن بیڈمنٹن چیمپین مہور شہزاد پاکستان سپورس بورڈ کے رویہ پر نالہ ہیں کومن ویلتھ گیمز کا آغاز 28 جولائی سے برہمنگن میں ہوگا موسیقی